وسمی اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج اٹھائیس ماہی ہے اتوار کا دن ہے اینکر عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے تقریباً جو اگلی سماعت ہے اس میں تقریباً اٹھالیس گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے لیکن بہت اہم خبر آئی ہے بہت ساری افواہوں کا جو ہے وہ تقریباً افواہیں دم توڑ گئی ہیں کیونکہ ان کے وقیل نے ایک بار پھر ایک ایسی بات کی ہے کہ جن لوگوں نے ان کو ابڈکٹ کیا ہوا ہے جن لوگوں نے ان کو رکھا ہوا ہے ان کے پسینے چھوٹ گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کا ایک جو سماعت ہوئی تھی اس کا ریٹن آرڈر بھی آیا ہے اس میں کیا کچھ لکھا گیا ہے وہ بھی آج کیسے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پہلے لاہور ہائی کورٹ والا آرڈر جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اس کے بعد بتاؤں گا کہ ان کے جو وقیل ہیں ان کی ایجنسیوں کے نمائندوں سے ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں کیا کچھ ہوا ہے ان کے وقیل اب عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں پہلے تو میں آپ کو جو ریٹن آرڈر آیا ہے یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی صاحب نے جو ہے وہ گزشتہ سماعت کا ریٹن آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ تمام ایجنسیاں مل کر کام کریں اور عمران ریاض خان کو بازیاب کر کے تیس مائی تک عدالت میں پیش کریں تحریر حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ وزارت داخلہ کی جانب سے تحریر رپورٹ عدالت میں جمع کرائے گی جس کے مطابق عمران ریاض وزارت داخلہ کے ماتات کسی ایجنسی کے پاس نہیں ہیں عدالت نے کہا ہے کہ وزارت دفاع کی جانب سے عدالت میں کوئی پیش نہیں ہوا اور نہ ہی رپورٹ عدالت میں جمع کروائی گی جبکہ پولیس نے مغوی کی بازیابی کے لیے تین سے چار دن کا وقت مانگا ہے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ تمام جنسیاں جو ہے وہ بازیابی کے اقدامات کریں اور تیس مائی کو ہونے والی اگلی سماعت تک انہیں عدالت میں پیش کریں یہ سارا کچھ جو ہے آپ کو پتہ ہے گزشتہ سماعت کے اوپر لاہور آئی کورٹ نے وزارت داخل اور وزارت دفاع کو حکم دیا تھا کہ انکر پرسن عمران ریاض کو پیش کر کے اپنی آئین ہی زمداری پوری کریں جبکہ آئی جی صاحب جو ہے ڈکٹر عثمان انور انہوں نے جو ہے کہا تھا کہ جی ہم لائلمی کا اظہار کیا تھا کہ جی ہمارے پاس نہیں ہے یہ تو آگے آکورٹ کا آرڈ لیکن آپ آگے کا معاملہ آپ کو بتاتا ہوں آپ کو میں نے بھی ویڈیو کی تھی کہ ایک بین الاقوامی صحافی جو ہے انہوں نے بقیادہ طور پر عمران ریاض خان صاحب کے معاملے کو لے کر جو ہے ایک جو ہے سٹوری کی تھی وائس آف امریکہ کی ایک سٹوری میں ان کا ذکر تھا اور اس کے بعد جو ہے یہاں جو پاکستانی صحافی ہیں وہ کافی پریشانی کا شکار ہو گئے تھے عمران ریاض خان صاحب کی فیملی پریشانی کا شکار ہو گئی تھی کہ سفارتی ذراعہ سے انہوں نے ایک خبر دی تھی لیکن اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ میاں علی شواق صاحب جو عمران ریاض خان صاحب کے وکیل بھی ہیں اور انہوں نے جو ہے پچھلے کوئی تقریباً تقریباً بائیس گھنٹے میں تین چار ایسے ٹویٹس کی ہیں جو کہ کافی خوش آئند بھی ہیں جو کہ کافی پور امید بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں اس میں ایسی ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے اب سے تھوڑی دیر قبل عمران خان صاحب نے بھی بقیادہ طور پر تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان صاحب نے بقیادہ طور پر جو ہے وہ سمی ابراہیم صاحب اور عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے ٹویٹ کیا ہے کہ وہ جہاں بھی ہیں انہیں بازیاب کروا کے جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جائے کیونکہ اس موقع کے اوپر جب جو حالات چل رہے ہیں ان میں پاکستان کی صحافت کو جو ہے وہ خوف کا شکار کیا جا رہا ہے ایک لمبی ٹویٹ ہے اس میں انہوں نے بقیادہ طور پر باقی بھی ہر جگہ سے یہ آواز آ رہی ہے کہ سمی ابراہیم صاحب اور عمران ریاض صاحب کو بازیاب کرائے جائے اور ان کو عدالت میں پیش کیا جائے جب وہ خبر آئی جو بین الاقوامی صحافی نے دی تھی اس کے بعد اہلی شواق صاحب نے ٹویٹ کیا ان بائیس گھنٹے پہلے ان نے کہا ملک میں جاری حالات دیکھ کر افواؤں کو تقویت ملنا یقینا ایک قدرتی عمل ہے اور عام عوام کا ان پر شکوک و شبات کرنا بھی ایک قدرتی عمل ہے ظاہری بات ہے اہل اقل اور اہل نظر بہت کچھ جانتے ہیں عمران ریاض خان کی زندگی اللہ کے حکم سے محفوظ ہے اس کی سلامتی کے لئے دعا کریں افواؤں پر توجہ مد دیں جس سے تھوڑا سا یہ ہوا کہ وہ جو افواؤں ای تھی جو صورتحال بنی تھی کچھ لوگوں نے منیز جانگیر صاحبہ نے بھی اس کے اوپر اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا تھا اور خود بھی کچھ لکھا تھا اور بھی بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے اپنے شکوک و شبات کا اظہار کیا تھا کہ یہ کیا معاملہ چل رہا ہے اور اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا اس میں جو ہے یہ سارا معاملہ میاں علیہ شفاق صاحب نے ایک ٹویٹ میں کلیئر کر دیا پھر وہ کہتے ہیں کہ ملک بھر کے تمام اداروں کے وسائل کو منتے نظر رکھتے ہیں ان کی معاونت سے عمران ریاض کو بازیاب کرائے جائے اور لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر عمل درامت کروائے جائے افواح ساز مقامی یا عالمی ہوں توجہ مات دیں اس چیز کو دوبارہ کلیئر کر دیا ایک بار پھر انہوں نے ایک اور چیز انہوں نے جو کی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پولیس کے ساتھ ہاں انہیں کہا کہ جی پولیس کے ساتھ یہ تیرہ گھنٹے پہلے پولیس کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ملاقات ہو چکی ہے جس میں تمام ایجنسیوں کے نمائندے بھی شامل ہیں پچھلے پندرہ سال روز پولیس کے ساتھ ہی وقالت میں گزارے ہیں مواد بھی پیش کر دیا ہے اور عدالت کے سامنے نشاندہ ہی بھی ہو چکی ہے حکمران سیاسی جماعت کے درجنوں بڑے لیڈر ماضی میں ان کے میں کیسز لڑ چکا ہوں اور وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ان معاملات کو آہستہ آہستہ دیکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ بہت جلد ہی جو ہے وہ آپ کو اچھی خبر ملے گی ایک اور ٹویٹ وہ کرتے ہیں اب یہ آپ سنتے جائیے گا بار بار عبران ریاض کے چانے والوں کے اتمنان کے لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ کے حکم سے اللہ کی خاص حفاظت میں ہے اور افواہ مقامی ہو یا عالمی سیاسی اور دیگر مقاصد کسی پر توجہ مات دیں وقت اور حالات اپنی جگہ سب خود سامنے اپنے وقت پر ہی آ جاتا ہوتا ہے پھر وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں میعالی اشفاق صاحب وہ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو یہی ہے کہ جی بار بار عمران ریاض کے چانے والے اتمنان کے لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ کے حکم سے وہ خاص حفاظت میں ہے اب اس میں بہت سارے ظاہری بات ہے معاملات اس میں بہت سارے ہمارے جو مقامی صحافی ہیں جو بین الاقوامی صحافی ہیں وہ بار بار عمران ریاض خان صاحب کی رہائی کے لیے ان کی باحفاظت واپسی کے لیے ان کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے بار بار ٹویٹس بھی کر رہے ہیں اپنے خدشات کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو معاملات جو اس وقت حالات چل رہے ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو یہ بالکل بھی کسی طرح سیو نہیں ہے کہ عمران ریاض خان صاحب وہ زیادہ عرصے کے لیے سمی ابراہیم صاحب کا بھی ساتھ میں ذکر کرتا جاؤں کہ ان کا بھی کوئی علم نہیں ہو رہا ابھی تک کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں جیسے عمران ریاض خان صاحب کے لیے کیا گیا کہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں پولیس نے بھی جیسے کہا کہ جی وہ ہمارے پاس نہیں ہیں اور باقی کورٹ آرڈر کرتی جاری ہے ہائی کورٹ آرڈر کرتی جاری ہے لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے اس طرح سمی ابراہیم صاحب کے بھی یہی معاملہ ہے تو یہ سارے معاملات جو ہیں اس وقت پاکستان میں ہو رہے ہیں بس دعا کیا کریں اللہ پاک جو ہے وہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحافت جو ہے وہ حیران کن طور پر ایک اور چیز میں زکر یہاں ضرور کروں گا ظاہر ہے وہ بس اس ٹاپک سے تو ہے عمران ریاض خان صاحب سے ریلیٹڈ لیکن ظاہر ہے اس ویڈیو سے ریلیٹڈ نہیں تھی میں نے ایک پوسٹر دیکھا جو دیواروں کے اوپر وال آف شیم بنائی گئی ہے طریقہ انصاف کے رہنماؤں کی تصاویر وغیرہ لگا کہ پولٹیکل آپ کی کسی کے ساتھ جو ہے وہ ہو سکتی ہے بلکل اور اس کے اوپر جو ہے وہ جس طرح کے نشانات ہیں جوتوں کے اور وہ لگے ہوئے ہیں وہ برحال سیاسی ایک معاملہ ہے اس کے اوپر ظاہر ہے وہ لگ بات ہے لیکن اس میں کسی نے مجھے دکھایا کسی نے وہ کیا ہوا تھا کہ جس میں عمران ریاض خان صاحب کی بھی تصویر دی تو یہ جو ہے صحافی جو ہوتا ہے ظاہر ہے اس کا کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرنا یا کسی سیاسی جماعت کی طرف ٹلٹ ہونا یہ وہ غیر جانب اگر کوئی کہتا ہے نا کہ جی میں غیر جانبدار صحافی ہوں اور میں کسی پولٹیکل پارٹی کی میری ٹلٹ نہیں ہے اور میں نیوٹرل ہوں اور میں بلکل اسٹیبلشمنٹ کی بھی سائیڈ نہیں لیتا تو میرا خالصے اس وقت پاکستان میں یہ بلکل جھوٹ بولتا ہے اگر کوئی کہتا ہے تو کوئی بھی کہتا ہے تو کیونکہ اب جو صورتحال بن چکی ہے اس میں پولاریزیشن ہے معاشرے میں ہر بندے کا کسی نہ کسی طرف تھوڑا بہت ٹلٹ ہے تو جو ہے یہ سارا معاملہ ہے لیکن اس کو یہ اس طرح کا رنگ دینا اس طرح کی چیز کرنا وہ بھی بڑا افسوسناک ہے بہرحال ابنالیاز خان صاحب کے حوالے سے آخر میں پھر وہی کہوں گا کہ جی اللہ کرے وہ باحفاظت باخیریت انشاءاللہ اور ان کی فیملی نے بلکہ ان کے بھائیں نے بھی ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ جی افوائیں مت پھیلائیں کیونکہ آر ایڈی ہم اتنے پریشانی میں ہیں آر ایڈی ہمارے اوپر اتنا مشکل وقت ہے اور آپ لوگ افوائیں پھیلائیں آکے اور یہ اس طرح کی چیزیں کر کے جو ہے جیسے بہت سارے سوشل میڈیا کے اوپر ان کی زندگی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آئیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت ہی زیادہ تکلیف کا شکار ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ افوائوں پر کان مت دھریں اور جو لوگ کنسرنڈ ہیں انہیں سے بات کر کے جی میں امیہ علی اشفاق صاحب جیسے لوگ ان سے بات کر کے پھر بات یا خبر آگے کیا کریں بہرحال یہی کوشش تھی کہ آپ تک جو بھی ڈیولپمنٹ آئی آپ تک پہنچائیں امید ہے انشاءاللہ جو اکلے آنے والے تالیس گھنٹے ہوں بہت اچھی خبر لائیں گے اور اللہ کرے گا کہ یہ سارے معاملات اچھے طریقے سے سارٹ اوٹ ہو جائیں گے اجازت ایک لیوڈی مولاقات ہوگی پاکستان صدابات اللہ حافظ